محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم فرماؤں بہت بڑی تعداد ہے مومنین دی جتنا دیدار دا مالک دے ظہور دا جتنا دل اجتفان ہے از دا اظہار زباننا الامین ضرور فرماؤں مالک اللہ صدر اللہ العظم دے ظہور اجتازی فرماؤں میرا اللہ صدر اللہ العظم دے ظہور اجتازی فرماؤں میرا اللہ منتقم امام دے ظہور اجتازی فرماؤں میرا اللہ وارث بقی دے ظہور اجتازی فرماؤں میرا رحمان ورحیم اللہ کامی الکفر وطبیان دے ظہور اجتازی فرماؤں میرا رحمان ورحیم اللہ دافع الظلم والعضوان دے ظہور اجتازی فرماؤں میرا مالک اللہ مجلی سے عذابچ اگر کوئی مومن بیمار ہے تو صحت کاملہ و عجلہ دا فرما ایک میرے بھائی دیاں اکھان دا مسئلہ مالک اللہ عزت سیدہ دا صدقہ مومنین دی ہر دکھ تکلیف نو مرض نرور فرما ساڑے ویڈینچ مالک ولی علیہ السر دا قدم رنجا فرما سن اپنے مالک دا دیدار نصیب فرما اپنے مولا دی جدائی سن خون رومن دی توفیق عطا فرما مالک اللہ امام دی رضا وست عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرن دی توفیق عطا فرما بہت بڑی دعا کر کے جارے ہیں وہ بڑی امینک ہے میرا اللہ این لوگانو کربلا مولا دی زیانت نصیب مشہدو کندی زواری نصیب فرما بلخصوص اپنے بارش شہن شاہ مزمدہ سہر شام را دی دیارت نصیب فرما سامر را دی آنگلیاں ویڈبہ کے مالک میں بکارن دی توفیق عطا بلخصوص ملک شام اچ فاتح شام را سلام نصیب فرما مکہ و مدینہ دی زیانت نصیب فرما میرا اللہ ملک عزیز وطن پاکستان میرا اللہ امام عصر علیہ السلام علی شاہی نصیب فرما میرا اللہ صلی دعا منو شرف قبولیت اطاف فرما ذکر دا سواب بانی مجلس دے جملہ مرمین دے نام امال جدرج فرما میرا اللہ صدا تضام دے رحمت دا نزول فرما میرا اللہ حاضرین دیا مشکلہ آسان فرما جد مقروز ان کرز اطاف فرما جد بگھر ان ان گھر اطاف فرما جن ان گھر اطاف فرما این مالک اللہ گھر سکون اطاف فرما اولاد ان ایک اور سہلے بنا سن اپنے مالک المنال ون دی توفیق اطاف فرما ماشاءاللہ اللہ حول ولا قوت الا باللہ اللہ علی العظیم برحمتک یا الرحم الرحمین قبولیت دعا وسط سلوات سارے سلام ایک سیزادی دعا ہے مالک اللہ کامل انخیقت نرینہ اللہ منتو دعا مردان شاءاللہ کوئی چھوٹی عمر جیتیم نہ ہوگی ما جیتیم بڑا اوکا اوکا کل کل پرسو تو امیتن تو بات تو کچھ طبیعت میری زیادہ لی لے لیکن آج تو بہت زیادہ لی لے میں مدنس پر اندی طاقت نہیں رکھتا لیکن بڑا سن ضرور جو کہ ڈیوٹی یہ حاضری ہے تو میں دلہ اور ہی ام تو میں آکھیں چلو باہ میں علالت ہے مولا دی بارگاج حاضری ضرور دے تو میں جتنا پڑھنا ہوں میری مرضی ہے میں ایک بیوہ مہ دی حسرت سلام بسم اللہ اللہ راضی ایک بیوہ مہ دی حسرت انشاءاللہ کوئی چھوٹی عمری یتیم نہ ہوئے ماں یتیم محلے جوانوں بیکھو نہ گر کوئی ایسی مستور ہے بی بی ہے جس کا سرت وارث کوئی نہیں تیولاد چھوٹی ہے اگر تیرے دل لیچ حسین دی قبر ہے نہ تو ہمیشہ شاہلوں حیاء دیا کہ میں تنمیمبر حسین تو میں میرے جوان حکمن سمجھو یا ایک نسیعہ سمجھو وسیعہ سمجھو کوئی بی سارا ہوئے سیرت چادر کروامنی لہامنی جتنی ہو سا کہ مولا فرمیندن نیکی ہو بڑی کہ جس دا گواہ کوئی نہ ہوئی مولا فرمیندن نیکی کری فرمائے جس دا گواہ کوئی کچھ معاملات اللہ اور اپنے درمیان بھی میرا جوان پیدا کر جس دا پتہ یا رحمان ہو گئی ما یتیم اگر کھا پلے دیر میں دعا مانگنا ما ودفال بھی لگنا ما ایک سروے کھنی ساڑی نال پردین طلبہ کچھ کوئی یتیم ہو گیا کہ ما سکول تو تھوڑی جی تیر ہو گیا پندرہ وی منٹ پتے ما جیلی پردہ دار ہو گیا وہ گھر دوبارا ہو گیا پھش دیا ہی کسے میرا پتر نہیں میکھی کیوں مادی ساریاں ہسرتا اگو بڑھا پیدا سہارا وہ اپنا ہر رشتہ اپنے یتیم اچھوے دیئے گل یتیم لی سنے آئے تہائے کھرولان لیتیم تکرے آئے میرا اللہ شاہ اللہ کسے مادا یتیم قتل نہ ہو جائے بسم اللہ الرحیٰ ہائے نہیں آمین مالک راضی ہو سن محفوظ ہو سن مادا یتیم مریج آوے نام پہلی گل لیو ما ہی مر ویندی زیادہ بھی زندہ روگے تو کچھ چھ مہینے سات مہینے سال دو سال یہ جیڑے دن زندگی دے ہوں دن اُبڑے اُگڑے 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 اَوْتَنْ قَرْبَلَادِ اندر میں ایک ماں بھی کھاوا حوصلہ بکھیا اس ماد آدھا پتہ بھی یہ بھی نو لکھ لکھ لکھٹان آئے حسین سردت آج اُمیدارہ اِن قربان کرام حسین اس لکھ غریب ہے حالکہ لڑائی ہو جاوے تمہا اپنے یتیموں بچے سی آپ ہی نہ باہر نکل سی بچے نہ نکلن دے سی اکیسی انہوں نے تا دھیر سارے ان میرا حکتوں ہیں آؤ کوئی اس مادی عظمت سلام کر سکتے دے 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 مجمع پتر دسار جھولی جھوائی بیٹھی ہے اور ایک چراغ روشن پھول مکتب لفظیں چراغ روشن کر کے سیدہ ام فروا سلام اللہ علیہہ چراغ ہاتھ رکھے تے قاسم دے سجی رکھ سارے نال دائے تے ماں وے دھنے تے رون دے پھر ماں اور قاسم ایک رحمال مکتل پہ پڑھتا اور پھر دوسرے ہاتھ رکھے دوسرے رکھ سارے نال دائے ماں وے دیئے تے رون دیئے قاسم نے کلام کی تا اما رون دے کیوں وہ ہون ماں برداشت نے کر اور چیخ نکلیے عمیر دنون دی بیوی پہ یادی قاسم ارمانے جو آج تیرا بابا ہوئے خدا راضی ہوئے اللہ کربلا ونوے کو میری دعائی ارمانے آج تیرا بابا ہوئے تو کربلا دا ملپ ہوئے قاسم تو ہیں یتیم بابا تیرا موجود نہیں میری مردیے میدان جامیں تو بھی لڑیں تو جنگ کریں اللہ ضرورہ کھا اس مجمع میں بیوی رو کے بیوی آج دی اس سے دہارے کان میں تن تیرہ سال پلندی گئے بیوی پہ یادی ہے جو دن آگے ہے جدہ میری محنت انہوں رنگ لگنے یتیم انہوں ضرور انہیں کرو میرے کاری سال توسل بھی بناو جوان نکلی دعا مسجاب نہ ہو رہی ہوئے تو سرکار میرے کاسم نال توسل بناو کلو نام محمد انہوں دکل منگو جتنا منگو بندیک دعا مانگ دوئے منگ دی نہیں تو جتنی منگو قبول کر دینا بیوی پہ یادی کاسے میری مرضی میدان جاؤ توسی لڑو شہیدو ساڑا کر ڈالا حصہ ہو جاؤ اٹھ کے بیٹھے چھوٹے چھوٹے ہتھنا ماد قدمہ ترکی تو رو کے پیادے اممہ گو یتیمہ امام دا پتر دہانا بیوی فرمایا ہاتھ کو امام دا پتریں رو کے پیادے اممہ بات میں تیرے نالکوادہ کرے چاچے دا پتریں مجھنے نا میدان دہان کہ اممہ تیرے پتری بجھنے بیک لفظ اپنے پتریں کون سمجھے قسمہ دے اممہ ونڈا آپ کرلمیں چاچے دے پتران دی اللہ شاہ چوی کے آسین میری چوڑی کے چاچہ بے بے کے کسی گیڑی جات لگتا میری اکھید نور کا مرحبا شرما کے نروے آئے ماہ حسین دیرازی شاہ باز قسم حق ادا کی تیرے کھیر دا قسمت میں تندو نصیت سان کرنیا کہ جنگ کردیاں کردیاں دریات شہید نہیں ہوں میں ممنون ہونا لوگاندہ جی نے اس وصیتنو سمجھے پانی دے کنارے دریاء دے کنارے اُتھے شہید نہیں ہوں دریاء لے پاسے نگلی اما میں کوئی پیونے تو میں پانی دے بچ کڑا لڑا اما ان کیوں بی بیرہ جواب سے حکمت بکھے مادی پودر دے رخصار چون کے پیادی اے توڑا دشمن کمینا مطا تو جنگ کردہ کردہ دریاء تلوے تکل نو لکھے نا کے حسن رہ یتیم پانی تو جا کے حافظات بکھو مادے اگلی وسیعہ سے کربلہ آئے تو بی بی رو کے فرمائے قاسم میں آئی جتے ہیں وسطن تیرہ سال پالیا قاسم ہوں تو خیمے چوہیسے نا جی امم بی فرما وات میں تیری لاش بکھا تیرہ سال لانگا بڑھا پیدا سہارا اور امیر قاسم اس وجہ تو قاسم امیر قاسم جدہ آٹھاوی رجب تورن مدینہ جو اکبر گھوڑے تھے اون محمد گھوڑے تھے محمد ابنہ ایمن گھوڑے تھے حسن مسننہ گھوڑے تھے علی اکبر گھوڑے تھے اون محمد گھوڑے تھے ایک دن قاسم کوئی تو سمجھے جو ملا قاسم ماں نو اتنا پیارہی کہ کربلا تک ماں قاسم اپنے نال محمل اجبہا کے او میدارہین قربان بھلا انہیں بھلا انہیں جنہ ماں دی محبت نو سمجھے مدینہ تلے کے کربلا تک اپنے نال محمل اجبہا کے اور خدا سے تو سلام سے دے وے سرمائے ملت ملت حاجی مقبول حسن ڈکو سام انہیں ایک دن فرمایا انہیں کہے وسیم بیٹائے اتنا پیارے اپنی ماں نو بے تیرہ سالنا تائیں قاسم دی ماں قاسم نو کھانا اپنے ہاتھ نال کھا دی بلاو نہیں بلاو 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 بی بیری وسیعہ دینے چوے وات میں تیری لاش وے کھا بس دس محرم دن چڑھئے امیر قاسم اپنے خیمے چو نکلیں ماں دعا فرمائیے اور جیدے جیدے امام حسین پچھے پچھے امیر قاسم اگو بارگاہ امام عدی حسین علیہ السلام دے سامنے کون گو جس دے سامنے ابباس ہر جکا کی کھلووے اس بلندی نو حسین ہاں ہاں صرف جکا کی کھلو قاسم کی نگاہ پہی تو خیمہ گا دے پچھلی پاسے حضرت ابباس تے لیے اکبر نظر آئے کاسم ہو لے تو دینا اپنی تلوار نال لے جدا قریب گئے انت سنے تو جناب اکبر پیادن چاچا میری مرضی یہ تریہ دیں پانی بندے اللہ تش اللہ تش تی صدائی بلندے لندے تیری مرضی یہ آرہ تو پہلے میں میدان جاما سلو میں شہید ہوں میں بالان دے میں نہیں سن سکتا لفظ سمجھائے لاہورہ لے بل فضل لباس علی اکبر دے موتے ہاتھ رکھے پیادن اچھا نہ بولو متہ زنی نہ سن دی اکبر بشماللہ تیرے جے بچڑے والدنی تیری آہورہ نال اکبر تو ٹوڑ گئے ہوں تا میرے دیر تی اکھی نور مگوئے سی امیرے کاسمان پانچ قدمان دے فاصلے تیائن تے پاس پیادن میری مرضی یہ میں شہید ہوں اس لئے اکبر پیادن چاچا تُسی اچھا نہ بولو متہ بھینا سون کے مر ہی نہ جاویں اوہ ہائے کر کرو مانا لے ہو تُسی جان دے ہو جسا ٹوڑ گئے ہو تو میرے باپے دی کمر ترٹوے سی اس وقت یہ تیمید و جملہ آئی نہیں سکتا اس مضمون کاسم کو ہاں دے قدماتی اطلاع کیا دے چاچا دو بنجے تا چاچے جی کمر ترٹوی اکبر لوے تا چاچے دی اکھی دا نور مکدے کون تو پہلے میں حسن دے یوتیوں میں بلا بھی ہائے کر کرو انہا لے ہو کیا دے میرے لہن دے نال نکے دی کمر ترٹوی میرے بنجے نال نکے دی اکھی دا نور مکدے دینا ماتم کرنے مظلوم دا گرسی چھٹ گئی جانوا دے بھار زمین تے آئے انتقاس نوحان اللہ کیا دے نو میرا لال سیدادہ آمتن اپنا نقصان کی نامہ میرا پہلا نقصان ہے میرے حسن دے نشانی ہے سیدادہ میرا نوچان میں بندہ نقصان میرے سے کاسم تو لہوے سے میری دھی رول ہوئے سے مرحبا یتیم دیوکار نے کائشہ منگل ہوئے کبولیت کاسم مرحبا مرحبا آج میں جنگ جنگ پڑھتا زندگی تکیڑا پتا بکڑی جات مک جاوے محرم تائیوں اوہ روسی جڑا ہوسی ہر روز جو روز آشورہ ہر زمین زمین کربلا ہے اس سے وجہ تو اگریہ ختم نہیں ہو سکتا مجلس ازا خود ایک موجزہ ہے دارین قربان کر دیما فرمایا کاسم اگر تین پہلے بھیجا تو لوگ کھسن اپنے بچائیں اور یتین چمر امام اللہ علیہ السلام دی مدوکو فرمایا نہیں میرے گھار دی صاحب تو قیمتی چیز علی اکبر دی جوان آج اکبر بد پہلے اکبر پھر کاسم کس کے لئے روک سردار کس سلی میدان میں منال وعدہ کرایا جڑ ملے جناب اکبر تزین چھوٹی میں میرا سوک آکھ ہے کنان دی ہے بھی نکلی امام حسین علیہ تزین چھوٹی امام دن میدان علی پاس کاسم ارادہ کی تا ہے بھئی ہون وقت ہے علی اکبر تلہ گئن ہون میں کس نوا کھا تو کاسم اپنی ماد اپیم علی پاس پاس اور یاد رکھنا زندگی دو دفعہ حسین جائی شریف نال بولی جی ماد شراف پتہ نال کرے پوری زندگی دو دفعہ حسین جائی شریف پہلی دفعہ تنم بولی آج حسن مید تیر ماری آج پہلے تیر وارد جیسا میں چکڑے آج حسین ہوا دی پوچھتے میں آج جرم کیڑا سارے ایک دفعہ دو جی دفعہ بولی اگر میدان جناب لی پر دلانا شور بلند آج سونا لا دیتا حسین دا مان لا دیتا حسین دا گھر اجار دیتا مار خیم میں چاہی سائین فروا نے سمجھ ہے ہو سکتا ہے میرا قاسم لے گیا گھر ما چونکہ ما دی وسیعت ہے بات میں تیری لاش ویکھا گھر ما مسلط ہے اسمان علمو کر کے پیادی اللہ میرا رحمہ رحیم اللہ او حسین دا اللہ میرے یتیم دی قربانی قبول کریں میں بہت گھڑ پڑنا محرم جو علاوہ لکھے جتھے مقصوص ہون چکی ناک ہے جو مسائد سہیو پڑنا ہے تو اس جملے میں جب ہو رہی اور قیامت جو میں پہنچ آل اللہ میرے یتیم دی قربانی قبول کرے اللہ شعور بلند ہے اللہ میرے یتیم دی قربانی قبول کرے تکاست مندر آئے تماد موڑے تیترہ کے پیاد اما تماد کے پیادی اجھے جیتے مرحبا بی بی یتیم میں تو سمجھ اللہ اس کے دھوڑے بھاڑ گئے مرحبا رو کیا دے اما چاچہ حسین موت اجازت نہیں دے بی بی رو کے پیادی آج میں نال وین آج دو جینا تیرے چاچے مظلوم نے جزا اللہ جزا اللہ امیر قاسم دا حق نفے اور جینا تعویز آئی سیہ سنی بھائیوں میرے استاد موترم فرمایا تعویز آئی خط آئی وسیعت آئی حسن مجتبا دی شہزاد امن دی جزا اس نکھول آئے ایک قاسم دا بازو علی اکبر دی لاج خیم پہنچا کے مظلوم ٹپے کربلات آئین زمان حیات درست دی مان حسین بھر جائی دی قدم دی آٹ محسوس کی تی امام پچھا موڑ لباس اکبر دی جگر دا خون کیفی یا سمجھ کرو جوان علی اکبر دی جگر دا میری شائن کمے وے کمے وے اور یاد رکھنا آجا دارو بھر جائی امام تو بھر جائی نہیں تو میری ماں کوئی حکمہ آتا میں نہ کھوا کاسن نو بھیجوا میں آپ حسین ٹور کے آم وہاں اگو مات استقلال بھی کہے سلام بھئی بسم اللہ قرآن تو نہیں سمجھ مات استقلال غرض کیا ہے یتیم دی بسم اللہ رحمان رہی میرا حسین بھیرا میں جاندہ نو لگ فاو تین ویڑ گئی میں جب نے پرن تو پہلے پہ لکھ دا جدا ہم نف سمجھے بھئی امام پہ لکھ دیں جدا ہم بھیرا تے اوکھی بن جا وے تو بڑے بھیرا چھوٹے بھیرا ماندہ صدقہ دیں مرحبا فرمایا سفر ریچ کسے منزل تے میری بیوہ تیرے تو کچھ منگ لوے واہ بھیوا میں بسم اللہ کر آج رکھو مہباب اللہ حلو چاہیں کچھ منگ لوے تو انکار نہ کرے امام حسین علیہ سلام دی اخت علا حد کی نمبارک تے آیا دو یا تے چمیر قاسم دبازو حقل ماری آلیہ مفضہ کل سوم رکیہ اکبر نو چھوڑو آؤ میں یتیم نو تیار رہی او لہور آلو انجاہی جو تستہ پانی تے آندہ آلیہ پھر آ دے گل جمعی پاک آدھی غریب کیوں سٹوائی یہ اممہ اکھی رہی تا پٹی میں نال بن دی مل کے ترے میں روڈیاں چھوڑ کے تر دی آج تا نی پڑیا تو پڑیا بھین بھی نہیں فرمایا قربلا دی جاگیر خریدی آدھ تیرہ 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 دمیرہ ان وکھرہ غریر کیوں سٹوائے نے سید آدھ یتیم نو پی آدھ نا یتیم دنا میں بی بی آدھی آکھے تا جنت چھو سہر منگوا مرحبا جنے جوان اولاد بیٹھو جنے پتران سہر باہ آکھے تا عرش جان جی منگوا آ اوسیل سید آدھ عرش دی نہیں میرا درزی جبرائیلہ انہ درزی میں حسین بردہ میں کاج کے لاب لگنے سمجھ نہیں تیر عزدار پشاک آئیے جی پوری پشاک سے قرآن لکھے آیا ہاں امام حسین بھینہ دے سامنے قاسم پشاک پوائیے جو میت و کفرن پوائیے امام حسین اپنے سرد و مام اللہ کے قاسم دے سرد یتیمی دستار شروع کی دیئے حق مار کے پیاد علید یا نوہ دیا کند کرو ہر بی بھی کند کر دی گئیے امام حسین فقد فیض ولند آئین آخر لڑ رہے گئے تپاس نال آواز آئیے بابا گھبران کبرا کرنا لے مات من الگل روک گیا بابا لڑتو والا آیت قرآن دی میں پڑھ دیا حل گئی کربلا دی کبرا پڑھ آق سبحان اللہ مولت ادری عظیم اطاف فرما اس کے لیے تھا ما حسین دی عزی ہوئے بابا نہ میرے پھیک رہے گے بابا نہ میرے صحاب رہے گے جزا اللہ انشاءاللہ رومن علیو کربلا وان ویک تو محرم تو پہلے جاؤ مال نصیب ہوئے بڑا اکھا جا بڑت یور وائد شہید امیر قاسم کہ جنان حضرت ابل فضل ال عباس نے چاک بھوڑ تزین 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 یہ بات سنو اور اگلی بات سنو تو تزین اپنے چین شاد عزت تزین کسے پی جات تزین اپنے دل نقاب بنا سکتے ویسے عظمت دنال سندر جی جی ستر ہزار تک دی روایت ملی از نو لک دس لک بارہ لک سول لک چو لک اکٹھ ہی تاؤں ہویا کہ حاشمی زین تولان دی اٹھاوی ہزار بندات علی اکبر میں مارے اٹھاوی ہزار اور امام حسین علیہ سلام جڑا حملہ کیتا ہے امام حسین ان پچھا ہٹ کی ایک نیزہ لائے تو نو لک نو لک نیزے دی حرمت انہو یاد رکھے آج فرما خیمہ تو دور دی گا اللہ سے نیزے یاد اور مولانے دوسرا نیزہ ذل کفل نبی خدا جنان دی قبر اس مقام دی نام بھی ذل کفل اٹھے جا کے امام چھوٹا تو امام حسین نے جی بارہ مربع میل خرید دی نا کیونکہ سب تو جہان جو گناہ ہیں کسی نو اس نے گھر جا کے مار نا کوئی سمجھو بات گر میں کر ا تھا ضرور سمجھ سو کوئی تو سمجھ سو بارہ مربع میل جا گیر خرید کی تیجہ شام غریبہ ماں مل لین آئی نا تیجہ حسین جھولی جبا کیا کیا دھیر دارد کی ترود کے پیدا اممت میں گھار چاہ کے ماں اممت گھار چاہ کے چادر اللہ سب تو زیادہ اٹھاوی ازار بندہ جناب اکبر ستر ازار بندہ امیر کاسم مار اور سرکار مسلم ابن عقیل علیہ سلام دی بکات نمو میدان کر بلاوی چاہ میر کاسم مار اور پوچھ کے مار ابن سعید تا گھملا کی میر کاسم تیرہ سال لیکن علی دا خون رکھ پیو نال ہوئے ظلمہ دا بدلہ لینہ جنی 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 عقیل بن سعید تاریخ تو کاسم ہو جری ستر ہزار تھاوی ہزار علی بر مار ستر ہزار کاسم مار لکھا دی تعداد جی مام حسین مار ہا ہیک نہیں لڑیا تعل مال عبان سبحان با رہیت میں دا رہن قربان کرا جنہ بین دی رہا ہوا تا ہا میں ایک حمل دی جازت دی میں نو لکھ تو پچھ دا با بچڑے کیوں ہیں اپ شکل دی امیر قاسم چاہ کے بھوڑے زین بہایا اور یعنی کتابہ لکھ دے کہ امیر قاسم دے قدم مبارک رکاب بنتا ہی نائن پہنچ دے تو جناب ابل فضل اللہ باس نے دو دو گنڈ دی تی رکاب نو اے جملہ ذہن رکھے ایسے تے میں اپنی مجل اختتام کرے سامیر قاسم دے پیر رکاب اچھ پسائیں اے جملہ ذہن رکھے میں اختتام پہ کردہ قاسم دے پیر رکاب بنتا پسائیں تے روک کے پیاد اپاس قاسم چاچا نو مل لے پوکی ترین امیر قاسم اپنے سونے سونے ہاتھ متھے تے رکھے تھے کلمار کے پیاد میریم ماما حید کرے جوان بیٹھو میریم پھوکی مرحبا حسند یتین آخری سلام میری شاید انا حالو شاید آتا کر جو چیز دی زندگی اچھ کبی اتو نی حید میدار قربان کرا یا قدام قاسم کربل آئی جمل نگا پھئی تسیینا لیلہ اکبر دی مجھڑی ماں خیمے دی چوبنا روم دی پھئی قاسم گھوڑے دی واغ نموڑی چاچی دے کھولا کے پیدے چاچی سلام تے چاچی گھبرا نہیں پہلے ان مرسان جس اگبر سلام سبحان اللہ مرحبا مرحبا عجرت ماں باب اللہ مولا حسین علیہ سلام تو نجر عظیم اطاف فرمائے گھون امیر قاسم نے گھوڑا ٹوڑے اور اتنا گریہ اور اتنا دات ہویا کہ سیدان مجھ دھیان پہ اللہ مان اللہ مان و محمد و علی و حسن حدی صدی بلندویاں امیر قاسم گھوڑا لیا بل فضل لباس تقریب روکے چچا آکھو کا میں گھوڑے تو لیا ہوں بس یو گلہ نے جڑی ہیں میرے ذمہ کی تھی ہم تو اٹھ تک پہنچ آمن گر آکھو تو لیا ہوں فرمائے نہیں قاسم تو گھوڑے دو تی ہو اوکھا سوار کروائے میں کہوں نا قاسم بیاضن بشم اللہ تُس میرے چچا ہو میرے ولی ہو میرے استاد ہو فرمایا قاسم جان دے نا جو میرے دپابند بھی میں لڑنا نہیں جی میں بشم اللہ کر آہ قاسم میں چھے مہینے سفرہ میں خوش کی تی میتن جنگ ہر انداز ہر ہاتھ جنگ میتن سکھا چھے مہینے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی قاسم گو تیرا پہلا میدان پر تیر رگا میں چلی دا خون فرمای یاد رکھ استاد دی دعا شاگر دے حق اللہ رات نہیں کرتا باقی پہلا یاد رکھی میں ہوا جس نو زہرہ خدا تو منگی ہے میں زندگی کچھ نہیں منگیا قاسم آج میں کچھ منگ آج قاسم آج 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 غاز بانے بانے لڑھ مرحبا آج آج سنے حضر سنے آج قاسم میری مردی آج 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 میری طاقت تیرے حوال لے آج 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 میں چاہ میدان میں خیم چ نہیں آج میں سامنے ٹپی ٹکھل ہوتا تو میدان جو سے قدم قدم تیرابطہ تو میرے نا رکھ مبارزہ تلبی کرنی ہے ہک دی برابر ہک آسی ہک کر کے نو لکھ آیا سلام دی ایک جملہ بڑا منظوری آلے جس علم پہنچ آل 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 ابل فضل اللہ باز رو کی پیاد دن میدان جات گھبرامی نا نو لکھ نو میں جان گا آئے آئے نو لکھ نو میں جان گا کون کتنے پانی اچھے میں جان گا فرمایا بھین بھراد چپ جو کھا گئی یہ قاسم تو میدان جا میں او ٹبے تے کھلوتا جنگ میرے الوے کی کر دی میں سارے نو لکھ جان دا کون امیر قاسم نے گھوڑا دوڑ آئے اباس علیہ السلام دوڑ کے ٹبے دے اٹھے آئے نیک افیات نے پھڑ دیا ضروری کاسم میدان چاہے ابل فضل اللہ باس ٹبے تے کھلوتے نا لو جاؤ جتو امام حسین علیہ السلام ہر شہید نو ہر گازی نو یا ہر جان مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کرام اباس فرمائے قاسم گھوڑا میدان ریعت چلے جا آپ دے جا کے کھڑا کی پہ فرمایا مبارضہ تلبی کار خون ہار کسے دنی گا امام حسین دل اے آلیت آتا بھئی قاسم میدان جو بوتا تو بولتا کہ میں نہج البلاغ رد پترے دا مظلومیت بھرا جملہ سنی آئے تیرا سال سید زین چھنا ہو گئی اللہ اکبر کر کے بیاد نیام کی تلوار نو نو لکھ دی اکھ چکبہ کے عادت پوشا میرے چاچن غریب سنجھے صدقہ صدقہ قاسم حقل مار کیا دو کی رئی جس اکبر دے ہاتھ لیزہ مار سبحان اللہ مرحبا ہر اکھ پہی روتی حوصلہ میرا بیر حوصلہ حوصلہ بھیڑا نصیبوں میں حوصلہ میرا بیر حوصلہ روندہ ہو اینجند کئی نقصان دوسرا میرے چار چن غریب سمجھے ارزق لئین اینجھ چار خوکرن اور میں ایک لفظ ضرور اس وجہ میں ضرور خان قدردان بیٹھے ماشاء اللہ ہفتہ پھر کم کارج مصروف ران دیو چھوٹی دیکھ دن دے دیا بہنہ نو سارا دے مجلس سے گزار دے دیو پاڑک کیا مقام کوئی نہیں جان دا کوئی نہیں جان دا پوری دنیا نو چھوٹی دے انتظار ہون بے بے تماشے کریے گراؤن جاویے رش کریے لیکن سلام اس قوم دیا بین نو نو نار لا دیا چھوٹ کر کے بے دیا مردی دے بے رہن کوئی جدل سے جو یتیم لڑی ہے کیا حسین چھوٹے ہے تو آدھا حضر جناب سیدہ جان دے میں کچھ نہیں جان دا میرے کاسم تیرہ سال دا شہزاد دا علی 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 یعنی یزید دربار چنا ملن دا زیادہ موقع مل سک دا کاسم نو مات ہے بچہ تے ایک عفیت جس سمجھ لاؤ نو لاکھ پس لڑ لڑ کوئی آدھا میں مار نے آئے کوئی آدھا میلان ہے کوئی آدھا میلان ہے ارزخ علی چھوٹے پتر نو آدھا جا ایوی پجا بن دی نال کل ہیک وقت لڑ سکتا ہا اس جی میں نو لکھ چھو گھوڑا کٹی ہے اب بچہ نگا فرمائے کاسم جی چاچا گھوڑا نہیں تیرے پیرہ دی دور مقابل لئے فرمایا تو جب آس بانے کے لڑنا اچھا چاچا فرمایا کاسم تیرے سجیوں پاس گھوڑا کے لی سی تیرے پاس تلوار دوار کرسی ڈھال نہ روک اس ظالم نے بار کی تا کاسم نے ڈھال نہ روک گھوڑے نو چکر دی تا اب باس تبیو جانتے دستان رو گھوڑے سنگ سنہ تیرے پاب دانا حسن ان وار کی تا جو کاسم نے تقسیم کر دی تقسیم ٹکڑے ٹکڑے کر دی تھے تھوڑی دیر دی فرمایا کاسم مرکز تا گھوڑے دا قیام کر گھوڑے نو کر روک فرما پھر مبارض پچھا ہٹ لگ بھئی ہونا کہ بچہ نسم جو ایک ایسا جریوں سی جن بھی کند پچھے عباس آ پیار لڑ گئے جیڑا بھی کمزور بھی اس پورے میدان ارزخ لئی ایک او ظالم آ یعنی اگر ابل فضل اللہ باس میدان ایک آمین آ کلوار لئے کے تو نولا کچوں اے ملون ہا بجیڑا کو جتنی کی طاقت رکھ دا دنیا بھی مولا دے سامنے جا صرف کھڑا مولا باب سامنے تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتا جن ایس کو اتنا ہے اپنے مان آئیے سامنے کھلو سامنے چار پتر مارے گئے اب آباس مان کے لار یہ نو لاکھ اس ظالم نو نکدا ریا پتر تو آپ دے جن تک مار چھوڑیں تا میدان دا پیش لے اس نو کفول کر نو لکھ نا لڑ کے لوہ دا گھرز چایا جیڑا گھائے میں دا رین قربان کرا سامنے کھلو تیرہ سال دا پھل قاسم اے ظالم نے گھوڑا بھجایا کھل زہر آدوار ازادار ظالم گھوڑا بھجایا غالی نے دکھا امام لہ گیا قاسم نے دکھا اے پیش دڑیا جتا اقبر بابا زمین لہا اس آئند قدمات لا دی حت لا قیاد اے میرے جوان نہ مرا سبحان اللہ بھلا انہیں بھلا انہیں جت زہائی کی تیمہ حسین قبول فرمائے سید آد عباس بھرا میرے یتیم دی جانگوے فرمائے آدھ کار جم دی جانگوے آدھ تیمہ 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 سچی سن بھول ویسی لا حول آل جدا تیرے میرے پیوکی پھنے تازی اللہ مطلع نیا تاریخ آدھ جد علمان بیوکی بنیا تزہر آدھ دی آدھ رہنا آئے نہیں میں دم آدم نہیں ہو یا حق دی دن آدھ دعا مم میرے یتیم دی پہلی جانگوے زیند وال کھولے خبران قرآن چاہیا لوہ تلوح لکے لادھی آدھ جدا بھوڑا مہدی ارز خدا سارا کاسر دا حد حد کلمار کے جازی آدھ زر رام بھار بھوڑی پتر چاہ جے دلوح رہی اور بھاس کوئی نہیں لگیا مدی میں دمو کر گیا دی آگ حسد ہدا بھوڑا بھوڑا ملدے آگ پھوڑا بھوڑا اس جنگ داروں کے آدھی یقی بھوڑا مرحبا 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 جلت فریاد جل اپنے کی زگا میں سن بھوڑا بشم اللہ شل اللہ ما فی ان مصیب ہو جتنا گریہ کر سگ کر آگ ملک دی کر دی شام دی مجلس ران کوئی مجمع اٹھا من دی اثر رہی نہیں رون دا جن دی نک سان ہو سکتا گری بڑا مت کر وان من نت کر ز بی کے پرس دی آگ جو کہ تھے او بی تی نگ خون پر رون سلام شہید دی دی نام سہر آگ لف جن دی مار رو رو دی آدھی 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 آدھا بنا سہر آدھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کر آدھا دی آدھا دی آدھا قاسم ستر آدھے قریب اندھا نواز لے جہنم آدھا دار و فوجہ کئی کئی لی بھی چاہٹ گئی آہ کئی موی قاسم مدان کھلو کر لے سو بتا ایت نو لاکھ نیک میٹنگ بلائی جرمائی لکی دو ان پہ آدھے علی دا پوتر ہے اندے دلے چپا بیدہ بھی زخمیں ہیں ایسے کسے تو نہیں لانا کے کریے منماغ کر رہے جو بتا ایسے بہر ہو جاوے عمر اتنے ساتھ آگائیل کرو ایک پورا دستہ ای ہزار فاوتہ یا قدام حملہ کر دو قاسم خلو پہ گو کیڑا ہے کھ لکل دائے نہ ہو رہا لیا جلال لکھا گی خاند دوڑیے قاسم خارق بھنڈاوے کی اچھا چیل مو کر کے آدھے ہو رہے جاچا اب آسکان کر کے آدھے ہو رہا اللہ نے ہمارے اے چوانے کھل دے زہرے دے ایک زالر کاندے سنے رہا حسکر مار کے آدھے امار سیدہ اللہ ویدہ محمد اللہم آجنے ولی کے کل پھران اللہم آجنے ولی کے کل پھران مرحبا مرحبا لکھر یاد کا ماتم بھی تیاری رکھیا ہے بائے شہیدے یہ سلام بھی جاتے مادنا چایا ازاداروں کاسم اینڈ فور نے ماری ہے ایک پاسو تا کاسم زمین دیا ایک پہے رکھا بچوں میں نکھ لیا جنوے پہے رکھا بچوں میں نکھ لیا کوئی دیر مرے رہا کوئی لے رہا سیدیا بھی پرواہ نہیں ہے دیرہ چچا چیال میں کر کے آدھے ہو غریب نرا جنوے پہے رکھا ہے مرحبا مرحبا کیا اللہ پڑے گا مچ نہ رو کاسم بسے رہے ازاداروں ہر بندے دیکھ سوال کرے نا تیرا سالان دا بچوں خدا نہ کرے او مر جاوے تمیت کی جائسو بولو میرے نال مجھ کمیر جائسو بولو میرے نال ہو سکتے تیری میری آخری مجلے سوئے مدھا کبرت یاد آوے کاسم زمین فمانی بے میری حائے نہ نکھ لی اگے حسین پہنچے نہیں نو لاکھ نے گھوڑے خد گئے لیا جائر میں حق رہ دینا حسین عجیب جی اگر ملیتے امام اپنے مپنے چادر لہا کے کمر نال بچیے روانالو نبیروں نے پہن حسین لاش نے کھلے پاسے نالو آبان جایا میں حسن آگیا سیر پہ ماتنگا پلچا زیدی مارو گیا جیا ہمارو گیا جیا سیر پہنچے ما زمین اگر اس کو صحیحون مؤمنی زمین بیرے کچھ سم Salem مدھا کنには موسیقی موسیقی حسین لائے تھے ابن حسن کے لاشے کو دلن کو دیکھ کے ساری پرات روتی ہے بڑا قبولیت کا وقت ہے اپنی اپنی دعائیں ذہنوں میں رکھیں شہزادہ قاسم بھی باب الحوائج ہے حسن کا لال ہے حسن وہ ہے جو کائنات میں رزق تقسیم کرتے ہیں یہ اس کے بیٹے کے جنازے کی شبیہ ہے مالک آپ کی تمام امور سا حل فرمائے اور شیخ عدیل صاحب اور ان کے معاملین خالق کونین ان کے تمام امور سا حل فرمائے جن کی گودے خالق